جامعہ تل مومینات مغلپورہ حدرباد میں یوم جمہوریہ تقریب منائی گئی جناب مولوی وحید احمد ایڈوکیٹرکن ریاستی وقت بورڈ نے پرچم کشائی کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترخی کیلئے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی برچڑ کر حصہ لیا ہے یوم جمہوریہ کے بوقع پر سارے ملک میں جشن منائی جاتا ہے تاکہ ہر سال اس کی بات باخی ہے اور تمام صوبوں میں مرکزی مخامات پر تقریب کا انہیخات کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ سخافتی پروگرام کا احتمام بھی ہوتا ہے لوگ جوگ دجوگ گھروں سے باہر آتے ہیں مدارس اسلامیہ سکولز کالیجز مساجد چوک چوراہوں اور سرکاری نیجی مارتوں پر خوامی پرچم لہرائے جاتے ہیں 26 جنور 1950 کو ہمارے ملک کا دستور اور خانون کو جناب ڈاکٹر بی آرمدیکر نے یکجہ کیا اور اس کو منظوری دی گئی ہندوستان کی آزادی میں علمہ کرام بہت بڑا رول رہا ہے اور انہوں نے جامعہ المؤمنات کی ستائش کی ہے کہ یہ جامعہ ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے اور ڈاکٹر حافظ حمد مظفر اور حسین خان بدنوازی سدرسی یونائٹڈ فارم نے کہا کہ 26 جنوری کا دن ہندوستان کی تاریخ میں نہایتی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا اور ہندوستان میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے بستے ہیں تمام مذہب کی ریایت رکھتے ہوئے ملک کا خانون اسی لیے بنایا گیا تاکہ ہماری خوامی یک جہتی برخرار رہے ملک کا اتحاد اور یک جہتی اس وقت باقی رہے گی جب ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کر لے اس موقع پر ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی خادری بانی و نازم آلہ جامعیت المومنات نے تمام مہمانوں کا خیر مقتم کیا اور ڈاکٹر حافظ حمد صابر پاشا نے شکریہ ادا کیا طالبات جامعیت المومنات اور قومی طرح پیش کیے اور اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے محترمہ نصرین سلطانہ مغلپرا ڈاکٹر عبدالغفور پرویس ڈاکٹر خواجہ صادق علی جناب شمس الدین فاروخی مولانا سید خضر پاشا خادری چشتی محمد احمد پاشا محمد زیاء الحسن محمد عابد علی خان محمد سادت علی محمد مفتی عبد الرحیم حافظ محمد ریاض اشرفی حافظ محمد امران حافظ شریعت مظہر اور مفتی شیخ عابد علی حافظ محمد ماصب پاشا دانش محمد محسین مولوی فراس مولوی تاہر حافظ حید اشفاخ بمولوی غلام ربانی ڈاکٹر ملت یہ حافظہ رزوانہ سرین پرنسپل و شیخ الحدیث جامعیت المومنات ڈاکٹر ملایا تہمینہ تحسین مفتیہ کوثر فاطمہ ملتی خلم سلطانہ ملیہ فرہد جابری عالمہ محمدی از این رومان اور عالمہ رنیہ افیشن شرکت کیے جو میں جبریہ کے لفتر دفاع کر پر پر دفاع کرتا ہوں اور جامعے کو بار دفاع کرتا ہوں جامعے میں ملکی آزادی کے جو لبہات تھے جو وقت پسرا یعنی ملکی آزادی میں جن لوگوں نے فرمانی دیئے گھن کی یعنی مزا کرنے کے لئے اور جب بلیہ اس طریقے سے اس گل پہ آئی اس کی یعنی ملکی آئے جامعے میں جو بلگ آئے کیا میں جامعے کے تمام زمیدران کا شکریہ بھی ادھر کرتا ہوں کیونکہ یہ گل گل ہم سب تامل ہیں اور ہم سب تبھی چاہیے گل گل کے ہر جسٹر میں ہم پارٹیسپیٹ کریں ہر جسٹر میں شامل ہو کیونکہ اس سے ہمارے گل کے یعنی آئین کا ہمیں پتا سینا ہے اور انڈیپیٹنٹسپیٹ اسے کسے کھا جا رہا ہے یا ہمیں اگری کسے کسے کھا جا رہا ہے یہ تقام ہمارے بدنسکی پچھوں کو بھی معلومات ہوگی اور ملک بڑے میں کسی صرف سے اچھے بھی لے رہے ہیں کیونکہ ایسی ایسی روم کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس ملکے جو شہری ہیں سب کا کام ہے کیونکہ ملک بڑے جو جیسے کہ ہمارے ملکے صرف دو بڑے ہیں وہ ایک گاؤں کا ایسا ہمارا ایک بیسکل بیسکل بڑے کیونکہ ایک ایسا بیسکل ہے ہمارے بڑے کا جہاں پر ہر بزرگزہ ماننے والا اس کو اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اقزاز میں اپنے اپنے طریقے سے اس کو پیانے مناتا ہے جو یعنی ہمارے ملک دے ہو یعنی پبلک دے ہو اسی لیے جانبے نہ صرف جانبے والے کہ ہمارے ملکوں نے بڑے بڑے مدرسوں کا بڑے بڑے تخریبیں اسلام مساجد پر مساجد کے پاس بھی کھڑے لہرائے کرتے ہیں ہمارے ملک کے پرچپ پرچپ اگر مستقل ہے میں جانے کا بہت در مستقل اور آپ کو اس بات کو بتا دو ابھی آپ نے شکشدین صاحب سے سکھ رہے تھے جو ہمارے ہائی کوٹ کے ہاں کے ہاتھ سوڈیشل آفی سمجھیں کہ میں کودیوں نے بہترین کے خیلطے سے جاتا ہوں جس اصلاف میں وہ بتا رہے تھے ان کین علمائیں پر آپ نے اس بلک کے لیے ہماری جانب نہیں ہے یہ مل بلک اسی ایک مذہب کے ماننے والا ہماری اگر سب سے زیادہ در کسی کی چاہتے گئی تھی اگر خربانی جن لوگوں نے اپنے بلک کے لیے چڑھے ہیں تو میں سمجھوں کہ اس نے سب سے بڑا اور سب سے پہلے کا مسلمان پانی عبادہ ہے یعنی ہمارے آبا وزداد نے اس بلک کے اندھی کے لیے اپنی جانب پانی سار کیا تھا اس بات کا کلہ صبح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اندوستان کی مشہور اندیع کی ایک ہے جن جن لوگوں نے اپنے بلک کے لیے جانے نہیں اگر میں کہوں گا سب سے زیادہ اگر کسی خورت سے مذہب کا نام اور مالکہ ہے تو وہ مسلمانوں کا تو میں سمجھوں کہ میرے میرے اپر نئی بہنیں اور میرے دھنے گنے بھائی آپ پر بیٹھے ہیں میں ان تمام کو یہی یاد دلانا چاہتا ہوں اس بلک میں ہم یہ سوچ کر چلتا ہے کہ ہم کو اس بلک میں برابری کا حصہ لنا ہے اور ڈھٹ کر اس بلک میں ہر ایسے شروع شروع دا ہوں